ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو فلمی فریڈے دوستو پربھاس ان دنوں اپنی فلم سالار کو لے کر چرچہ میں ہے جو کی شاروک کی فلم ڈنکی کے ساتھ ریلیز ہو رہی ہے فلم کو ڈریکٹ کیا ہے پرشاند نیل نے اور فلم میں پربھاس کے علاوہ پرتیرہ سکمارن بھی مینڈول میں ہیں امید کی جا رہی ہے کہ سالار باکس آفیس پر کئی بڑے ریکارڈز قائم کر سکتی ہے خیر پربھاس کی کئی ایسی فلمیں رہی ہیں جنہوں نے باکس آفیس پر شاندار کمائی کی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم پربھاس کے کیریئر کی انہی ٹاپ ٹین فلموں کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے ورڈ وائٹ باکس آفیس پر سب سے زیادہ کمائی کی تھی دوستو لسٹ کی شروعات کریں گے دسوے نمبر کے ساتھ پربھاس کے کیریئر کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں میں دسوے نمبر پر ہے ورشم جو کی ریلیز ہوئی تھی 2004 میں اور اس فلم کا ڈریکشن کیا تھا سو بھنے فلم میں پربھاس کے ساتھ ترشاہ بطور لیڈ ایکٹرس نظر آئی تھی ساتھ ہی گوپی چند کو ویلین کے رول میں دیکھا گیا تھا اس فلم کی باکس آفیس پرفرمنس کی بات کریں تو باکس آفیس پر یہ فلم بلوک بسٹر رہی تھی اس فلم میں ورڈ وائٹ باکس آفیس پر 32 کروڑ روپے کے آسپاس کا بزنس کیا تھا اس فلم کے ہنڈی ڈبنگ کے رائٹس گولڈ مین ٹیلی فلمز نے خریدے تھے جس کے بعد گولڈ مینز والوں نے یہ فلم ہنڈی ورڈن میں بارش دس سیزن آف لو نام سے ڈب کی تھی ہنڈی ورڈن میں بھی اس فلم کو کافی اچھا ریسپونس ملا تھا اور ٹی وی پر بھی یہ فلم کافی پسند کی گئی تھی گولڈ مین والوں نے یہ فلم اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر آپ چاہے تو اسے وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں دوستو ورشم فلم کی جبردست پوپولٹی کو دیکھتے ہوئے ابھی تک اس فلم کے تمیل اوڈیا اور ہنڈی کو ملا کر ٹوٹل تین ریمیک پناہ جا چکے ہیں جس پر ڈیٹیل میں ایک ویڈیو آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل میں مل جائے گا نائنٹ پوزیشن پر ہے فلم ڈارلنگ اس فلم میں پرواز کے ساتھ کاجل اگروال بھی نظر آئی تھی فلم ریلیز ہوئی تھی دوہزار دس میں اور اس فلم کا ڈریکشن ایک کرونا کرنے کیا تھا یہ فلم ہنڈی لینگویج میں بھی ڈب ہوئی تھی ہنڈی ورزن میں یہ فلم سب سے بڑھ کر ہم نام سے آبیلیبل ہے آوڈینس کی طرف سے فلم کو کافی اچھا رسپونس ملا تھا ساتھی باکس آفیس پر بھی یہ فلم سوپر اٹ رہی فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں بات کریں تو ورڈ ورڈ باکس آفیس پر اس فلم نے قریب چالیس کروڑ روپے کا کاروبار کیا تھا پرباز کی ہائیس گروسنگ موویز کی لسٹ میں اگلی فلم ہے ریبل جو کی پرباز کی ہائیس گروسنگ موویز کی لسٹ میں آٹھوے نمبر پر ہے فلم ریلیز ہوئی تھی دوہزار بارہ میں اور فلم کا ڈریکشن راگھو لورنس نے کیا تھا اس فلم میں پرباز کے علاوہ تمنا بطولی ڈیکٹرز نظر آئی تھی حالانکہ فلم میں شاندار ایکشن سیکوئنس دیکھنے کو ملے تھے لیکن اس کے باوزود فلم آڈینس کو جھٹانے میں ناکامیاب رہی باکس آفیس پر یہ فلم اپنا بجٹ بھی نہیں نکال پائی اور فلوپ ہو گئی بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کی تو فلم کا ورڈ ویڈ بجنس چوالیس کروڑ روپے ہوا تھا ویسے در ریٹرن آف ریبل نام سے یہ فلم ہندی لینگویج میں ڈب بھی ہو چکی ہے گائے سیونت پوزیشن پر ہے فلم مچٹر پرفیکٹ جسے ہندی میں نمبر ون مچٹر پرفیکٹ نام سے ڈب کیا گیا تھا یہ فلم ریلیز ہوئی تھی دوہزار گیارہ میں اور فلم کا ڈریکشن دسارت نے کیا تھا فلم میں پرباس کے علاوہ کاجل اگروال اور تاپسی پننو جیسے کئی ستارے نظر آئے تھے فلم کی باکس آفیس پرفومنس کی بات کریں تو باکس آفیس پر یہ فلم سوپریٹ رہی تھی ساتھ ہی فلم کے ورڈ وائٹ کلیکشن کی بات کریں تو دنیا بھر میں فلم نے 47 کروڑ روپے کا بجنس کیا تھا پرباس کے ہیس گروسنگ موویز کی لسٹ میں چھٹے نمبر پر ہے فلم مرچی جو کی ریلیز ہوئی تھی دوہزار تیرہ میں اور اس فلم کا ڈریکشن کورا تلہ سیوہ نے کیا تھا یہ بطول ڈریکٹر کورا تلہ سیوہ کے کیریئر کی پہلی فلم تھی پرباس کے علاوہ فلم میں انوشکا شیٹی اور رچا گنگو پادیا جیسے کئی سٹارز بھی دیکھے گئے تھے فلم کو کرٹکس اور آڈینس دونوں کی طرف سے موچلی پوزیٹیو رسپونس ملا تھا ساتھی باکس آفیس پر بھی یہ فلم بلوک بچتر رہی اتنا ہی نہیں یہ فلم سال 2013 میں ریلیز ہوئی تیسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی تیلگو فلم بھی بنی تھی ویسے فلم میں ورلڈ وائٹ بوکس آفیس پر ستاسی کروڑ روپے کا بیجنس کیا تھا دوستو اس فلم کو ہندی میں بھی ڈب کیا گیا تھا ہندی میں اس ایک خطرناک کھلاڑی ٹائٹل کے ساتھ ریلیز کیا گیا تھا اس فلم کی جبردست پوپولیٹی کو دیکھتے ہوئے اس کے کئی بھاشاؤں میں ریمیک بھی بنائے گئے ہیں جس کے بارے میں ڈیٹیل میں ایک ویڈیو آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل میں مل جائے گا اگر آپ چاہے تو ضرور چیک آؤٹ کریں دوستو اگلی فلم ہے رادے شام جو کہ ہندی میں بھی اسی ٹائٹل کے ساتھ ریلیز کی گئی تھی یہ فلم دوزہ ہوئی تھی اس فلم میں پرباز کے علاوہ پوجہ ہے گڑے بطولی ڈیکٹرس نظر آئی تھی ساتھ یہ فلم کا ڈریکشن رادہ کرشنا کو ماننے کیا تھا فلم کو کرٹکس اور آڈیلز دونوں کی طرف سے ملا جولا ریسپونس ملا تھا لیکن فلم کا بجٹ اتنا ہائی تھا کہ یہ فلم باکس آفیس پر اتنی اچھی کمائی نہیں کر پائی باکس آفیس پر یہ فلم ڈیزاسٹر ہو گئی ویسے ورلڈ ویٹ باکس آفیس پر اس فلم کا ٹوٹل بزنس ہوا تھا قریب دو سو کروڑ روپے حالانکہ رادے شام باکس آفیس پر کمال نہیں دکھا پائی لیکن یہ فلم سال دوزار بائس میں ریلیز ہوئی ٹرپل آر کے بعد دوسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی تیلگو فلم ضرور بنی تھی دوستو لسٹ میں چوتھی پوزیشن پر ہے فلم آدھی پرش جو کی دوزار تیئیس میں ہی ریلیز ہوئی تھی فلم کا ڈریکشن کیا تھا اوم راؤت نے اور فلم میں پرباز کے علاوہ کرتی سینن سیف علی خان سنی سنگ اور دیو دت ناغے جیسے کئی بڑے ستارے نظر آئے تھے فلم کو میکسیمم کرٹکس کی طرف سے نیگٹیو ریویوز ملے تھے ساتھی آڈینس کو بھی یہ فلم کچھ خاص پسند نہیں آئی رادے شام کی طرح اس فلم پر بھی پانی کی طرح پیسہ بہایا گیا تھا لیکن اس کا کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا فلم کے ڈائیلوگس اور اس کے وی ایف ایکس کو لے کر میکرز کو کافی ٹرول بھی کیا گیا تھا فلم آڈینس کو جھٹانے میں کامیاب نہیں ہو پائی اور باکس آفیس پر بری طرح سے فلوپ رہی اس فلم نے ورڈ وائٹ باکس آفیس پر تین سو پچیانوے کروڑ روپے کا بجنس کیا تھا ویسے تیلگو سینیما کے حساب سے دیکھا جائے تو آدھی پروش دھوزار تیس کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے اور بولیوڈ کی سیونتھ آئیس گروسنگ فلم ہے گیز اب بات کریں گے ساہو کے بارے میں جو کی ریلیز ہوئی تھی دوہزار انیس میں فلم کا ڈریکشن سجیت نے کیا تھا فلم میں پربھاس کے علاوہ شردہ کپور چنکی پانڈے جاکی شروف ارون ویجے اور نیل نتنمو کے جیسے کئی ستارے نظر آئے تھے فلم کو کرٹیکس اور آڈینس دونوں کی طرف سے ملا جولا ریسپونس ملا تھا یہ بھی ایک بگ بجٹ کی فلم تھی جسے تھیئیٹروں میں آڈینس نہیں مل پائے فلم نے ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر قریب چار سو بیالیس کروڑ روپے کا بجنس کیا تھا تیلگو لینگویج میں یہ فلم ہٹ رہی تھی لیکن باقی سبھی بھاشناوں میں اس فلم کو فلوپ ڈیکلیئر کیا گیا تھا حالانکہ باکس آفیس پر بھلے ہی یہ فلم کامیاب نہیں ہو پائی لیکن یہ سال دو جار انیس میں ریلیز ہوئی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی تیلگو فلم ضرور بنی تھی ویسے ساہو کے انٹرسٹنگ فیکٹس پر ایک ڈیٹیل میں ویڈیو آپ کو ہمارے یوٹیوب چنل میں مل جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں تو ضرور دیکھیں دوستو پربھاس کے کیریئر کی دوسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے باہو بلی جو کی دوہزار پندرہ میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم کے ڈریکشن کیا تھا ایس ایس راجہ مولی نے اور فلم میں پربھاس رانہ دگوبتی انوشکہ شیٹی تمنا بھاٹیا رامہ کرشنا اور ستیرات جیسے کئی بڑے ستارے نظر آئے تھے کرٹکس اور آڈینس دونوں کی طرف سے فلم کو شاندہ ریسپونس ملا تھا ساتھی باکس آفیس پر بھی یہ فلم آل ٹائم بلوگ بچتر رہی جبکہ تیلگو لینگویج میں تو اس فلم کو انڈسٹری ہٹ ڈیکلیئر کیا گیا تھا بہو والی فلم کے باکس آفیس کلیکشن کی بات کریں تو اس فلم نے وائلڈ وائٹ باکس آفیس پر چھی سو باتیس کروڑ روپے کا شاندار بیجنس کیا تھا اس کے ساتھ ہی اس فلم نے اس ٹائم پر کئی بڑے ریکارڈ بھی توڑ دیئے تھے دوستو پربھاس کی ہائیس گروسی موویز کی لسٹ میں پہلے نمبر پر کونسی فلم ہوگی اس کے بارے میں آپ سب ہی اچھے سے جانتے ہوں گے جہاں دوزار سترہ میں ریلیز ہوئی فلم باہو والی ٹو پربھاس کے کیریئر کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے باہو والی ٹو فلم کو ڈریکٹ کیا تھا ایس ایس راجہ مولی نے اور فلم میں پربھاس کے علاوہ رانہ دگوبتی انوشکہ شیٹی تمانہ بھاٹیا راما کرشنا اور ستیراج جیسے کئی بڑے ستارے نظر آئے تھے باہو والی کی طرح باہو والی ٹو بھی تیلگو لینگویج کے ساتھ ساتھ ہندی، تمیل، ملیالم اور کنڑا لینگویج میں بھی ایک ہی ساتھ ریلیز کی گئی تھی لگ بک سبھی ورزنس میں فلم کو شاندار ریسپونس ملا اور فلم باکس آفیس پر آل ٹائم بلوک بجتر رہی بلکہ تیلگو ورزن میں فلم کو انڈسٹری ہٹ ڈیکلیئر کیا گیا تھا ویسے باہو والی ٹو فلم باکس آفیس پر کئی بڑے ریکارڈز قائم کر سکتی ہے حالانکہ سالار کا کلیش شاروک خان کی فلم ڈنکی کے ساتھ ہو رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ باکس آفیس پر ان دونوں فلموں میں سے کونسی فلم آگے رہتی ہے ویسے پرباز کی ان سبھی فلموں میں سے آپ کی فیوریٹ فلم کونسی رہی کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں آئے ہوپ آج کی جانکاری آپ کو پسند آئے ہوگی جانکاری پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں ان فیوچر ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے فلم بھی فریڈے کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ترنت بل سکے دوستو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ کا دن شب ہو